بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ میں ہیں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ یار گرمی یہ تھی ہے نا سعودی ریبیا کے ابھی تمام تر یار علاقوں میں کہ آپ مت پوچھیں یقین کریں میں گرمی سے اس وقت فین ایسی بند کیا ہوئے تو گرمی سے یہ جو ٹی شٹ نہ یہ بھیگی ہوئی ہے گرمی تو حالات یہ ہیں سعودی ریبیا جو میرے بھائی ہیں وہ تو جانتے ہیں ابھی بات کر لیتے ہیں آج کی نیوز کے اوپر حج دو ہزار اکیس یعنی کہ اس سال کا حج کیا ہوگا تو اگر ہوگا بھائی ہوگا تو انشاءاللہ ضرور ہوگا ہوگا اور کیا دوسرے ممالک کے حاجیوں کا حج ہوگا یعنی کہ دوسرے ممالک سے جیسا کہ پہلے حاجی آتے تھے اور اس بات جیسا کہ کہا جا رہا تھا کہ تمام تر ممالک سے حجات کرام کو بلایا جائے گا حج کے لیے تو اس کے بعد بھائی ابھی اس کے مطلق لیٹس انفورمیشن ابھی یعنی کہ کنفرم انفورمیشن آ چکی ہے بھائی اس ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کر دیتا ہوں پہلے آپ کو یہاں پر پہلے ہی کلیر کر دوں بھائی کہ تمام تر وہ کنٹریز جو بھائی سعودی ریبیا بیس کنٹریز تو ہیں جن پر سعودی ریبیا پر بندی لگائی ہوئے اس کے علاوہ بھی تمام کنٹریز سے ہجاج کرام اس بار بھی سعودی ریبیا کا سفر نہیں کر سکیں گے جو یہاں سے میرے بھائی حج کے لیے جائیں گے ان کے اوپر کیا شرائط بگرہ رکھی گئی ہے یہ بھی آپ کو بتا جاتا ہوں اور اس کی لیمٹ کیا رکھی گئی ہے آپ بھائی اپلائی بگرہ کیسے کر سکتے ہیں جیسا کہ پچھلی دفعہ ہوا تھا کہ دس ہزار ہجاج کو بلائے گیا تھا اور صرف پانچ ایسے پاکستانی خوش نصیب بندے تھے جنہوں نے حج کیا تھا اور بھائی وہ بول رہے تھے کہ پیر کی چپل سے لے کر جو سر میں یا تصویر گرہ رہا ہے یا جائے نماز کچھ بھی ایسی کھانے پینے کے معاملے پانی تک کوئی بھی ایسی چیز ہمیں سعودی گورنمنٹ کی طرف سے ہی مہیا کی گئی تھی ہمارا بھائی ایک نس حلالے کا خرچہ بھی نہیں ہوا تھا ہاں قرائے بغیرہ کے مطلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا یہاں سے جانے کے لیے یا وہاں سے آنے کے لیے تو بات کر لیتے ہیں اس سال حاج کے اوپر جیسا کہ تمام طرح ممالک کے لیے حجاج قرام بھائی نہیں آسکے سعودی ریپ یا میں انڈوڈیشیا نے جس کے مطلق پہلے ہی کچھ دن اعلان کر دیا تھا کہ ہم اپنے حاجی اس سال حاج کے اوپر نہیں بھیجیں گے اس ویرس کے چلتے ہوئے پاکستان انڈیہ کے اوپر تو آپ کو پتہ ہی فلائٹس ہی بند ہیں یعنی کہ ان کے اقامہ بغیرہ سوری چھوٹی بغیرہ اور ویزا بغیرہ تو بڑھا دیا گیا ہے لیکن وہ عید کے دس دن بعد تک رکھا گیا ہے یعنی کہ عید کے دس دن بعد تک ہو سکتا ہے پاکستان انڈیہ کے فلائٹس کھول لی جائیں یا اس سے بھی بھائی ڈلے کر دی جائیں تو اس سال حج بھائی ہوگا اور الحمدللہ جیسا کہ پچھلی دبار دس ہزار حاجیوں نے حج کیا ہے اس بر بھائی ساٹھ ہزار حاجی حج کریں گے پچھلی بر دس ہزار حاجی تھے جن میں پانچ پاکستان ہی تھے باقی جو غیر ملکی بھائی تھے وہ سعودیوں سے زیادہ تھے اس سال بھی ایسا ہی ہوگا کہ اگر ساٹھ ہزار کی تداد رکھی گی ہے تو ساٹھ ہزار میں سے تیس سے پینتیس ہو سکتا ہے چالیس ہزار تک بھائی غیر ملکیوں کی تداد جائے باقی آپ بھائیوں کس کے متعلق آنے والے میں جیسے ہی لیٹس اپ ڈیٹ ہتی رہی وہ بھی آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہا ہوں گا اور ابھی بات کر لیتے ہیں شرائط کے اوپر آپ کو بھائی حج کے اوپر جناہ جانے کے لیے آپ کے موبائل میں اس ویکسین کی سعودی ریبیا میں یعنی کہ سعودی ریبیا میں رہتے ہوئے آپ ایسٹرزینک ہے ابھی تو فیضر لگائی جا رہی ہے پوری سعودیہ میں تو بھائی ایک خوراپ آپ نے ویکسین کی لازم لگوائی ہو آپ کے پاس توقع نہ کے اوپر اس کا سٹیٹس ہو اگر آپ خدا نہ خواستہ اس ویرس کا شکار ہوئے ہیں تو اس سے سہتیاب ہوئے آپ کو سہتیاب ہونے کے بعد آپ نے ویکسین لگوائی ہو اور ویکسین لگوائی کو بھی بھائی چودہ دن سے زائد کا ٹائم ہو چکا ہو آپ کو کوئی کسی قسم کا میجر مسئلہ نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ سانس کی پرابلم دل کی تکلیف یا آپ کو آپ کا زیادہ بلیٹ پشر ہائی نہیں ہونا چاہیے آپ کو زیادہ شکر نہیں ہونی چاہیے یہ تمام یہ تمام تر چیزیں اگر بھائی بھائی نہیں ہے تو آپ اس سال حج کے لیے جا سکے گے رہے بات ابھی اپلائی کے اوپر تو اپلائی بھائی انشاءاللہ تعالی ایک دو دن میں اس کے متعلق بھی مکمل ڈیٹیل بتا دی جائے گی کہ آپ بھائی حج کے لیے کیسے اپلائی کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ میں وقتاً وقتاً ضرور شیئر کرتا رہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ